میں نے ایک ایسے بھائی کو دیکھا راج کورٹ میں وہ آٹھوی میں فیل ہوا کسی اسکول میں پھر اس نے اسکول جانا بند کر دیا پھر وہ کسی استاد کے پاس جانے لگا استاد میں نے جو اس کو سکھا سکے یہ سب ہنر اور سیکھستے سیکھستے آج وہ ایسا ایکسپرٹ بنا ہے وہ آدمی میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا اس آدمی نے مجھے بتایا کہ راجی بھائی ہمارے دیش میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی جو مشین آتی ہیں آف سیٹ مشین زیادہ تر جرمنی سے آتی ہیں ہائیڈل برگ نام کی ایک جرمنی کی کمپنیاں اس کی مشینیں بہت آتی ہیں اور دنیا بر میں بکتی ہیں تو ایک بار اس آدمی نے اس کمپنی کی مشین کو کھول کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد بلکل ویسی ہی مشین اس نے راجکوٹ میں بنائی ہائیڈل برگ کمپنی اگر اس مشین کو چار کروڑ میں بیچتی ہے تو وہ آدمی اس کو چالیس لاکھ میں بنا کے دیتا اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ جتنے سال ہائیڈل برگ کی مشین چلے گی اس سے پانچ سال زیادہ میری مشین چلے گی یہ آپ کو وہ وائدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے فری سرویس کروں گا اگر وہ خراب ہو جائے آج اس کی بنائی ہوئی مشین پر ہندوستان کے پندرے نیوز پیپر چھپ رہے تو جب میں نے اس کی کہانی سنی تو اس نے کہا کہ میں ناپاس ہو گیا آٹھویں کلاس تو میں نے کہا وہ ادھیاپک بے وکوف ہوگا جس نے تم کو ناپاس دیا اس ادھیاپک اور اسکول کو ناپاس ہو جانا چاہیے جس نے تم کو ناپاس کی اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے وہ گلتی اس ادھیاپک اور اسکول کی ہے جس نے تم کو ناپاس کی اب بتائیے ایسا آدمی ہم ناپاس کرتے ہیں اور آپ ہندوستان میں گھومیں گے اتر سے لے کر دکشن اور پورپ سے لے کر پشم تو ایسے آپ کو سیکنوں ہزاروں لاکوں کی سنکیام ہیں ہنرمند لوگ ملیں گے جو کچھ نہ کچھ دماغ کے اسکل کا استعمال کر کے بچتر بچتر کام کرتے رہے ابھی کچھ لوگ اس کو مذاق مانتے ہیں میں اس کے لیے بہت سیریس لی بات کرتا ہوں کیونکہ میں خود ٹیکنولوجی کا آدمی ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں راجی بھائی اس میں کیا ہے نکل کرنا ہے میں کہتا ہوں نکل کرنے کے لیے بھی اکل لگتی ہے اب کیوں نہیں کر سکتے یہ نکل میں آپ کو دیتا ہوں ایک مشین آپ کھول کے دیکھ لو پھر بنا کے دکھا دو آپ سے تو بسند بنی بنے گا آپ نے تو ایک بار کھول دی تو اس کو جوڑنا بھی نہیں آئے گا کی کونسا نٹ کہاں لگانا کونسا بولٹ کہاں لگانا ایسا دماغ ہے اس دیش کا